نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہماری ایجوکیسن کلاس میں جس کا نام ہے ٹیکنیکل فادر اور میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک چوہان لازٹ کے کچھ لیکچر تھے لازٹ کے کچھ لیکچر تھے ان میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جو انجیکشن مولڈنگ مسین تھی اس کا شٹ ڈاؤن دیکھا تھا اسٹارٹ اپ دیکھا تھا انجیکشن یونٹ کے جو امپورٹنٹ پارٹ تھے وہ ہم نے دیکھ لیے تھے اس کے بعد میں کلیمپنگ یونٹ کے جو پارٹ تھے جن کا اہم یوگدان ہمارے پرڈکسن کے اندر پڑتا ہے وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی تھی اس کے بعد میں ہم نے پیل سی دیکھی تھی جو پیل سی کی یہ کیز ہوتی ہیں کیز کی کا کیا کیا کام ہوتا ہے کیا ورک ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی تھی اس کے بعد میں ہمارا ایک لیکچر جو ایکسٹویجن پائپ پلانٹ ہے اس پہ رہا تھا اس کا overview ہم نے دیا تھا اسے بھی ہم detail میں چرچہ اس کے بارے میں بھی ہم کریں گے اس سے پہلے injection کے کچھ جو lecture ہیں وہ آپ لوگوں کے چھٹے ہوئے ہیں تو آج میں ایک lecture اس کا بھی complete کر دیتا ہوں یہ آپ لوگوں کے سامنے PLC سو ہو رہی ہوگی I hope کی ساری چیزیں آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہوں گی تو اس میں بیرل جو ہے بیرل میں جو ریڈ ہے ریڈ کا جو کلر ہے وہ آیا ہوا ہے تو اس سے سو ہوتا ہے جو ہمارا بیرل کا temperature ہے وہ ایسے روم temperature پر ہی کام کر رہا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے heating کو on کر دینا پڑے گا ٹھیک ہے یہ میں نے heating کو on کر دیا ہے اور جیسے ہی ہماری heating on ہو جائے گی تو کیا ہوگا جو بیرل کا temperature آپ لوگوں کو سو ہو رہا تھا color سو ہو رہا تھا red والا اب وہ change ہو گیا ہوگا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اب وہ کیا ہو گیا yellow ہو گیا ٹھیک تو آج ہم جو PLC کے بارے میں یہ جو function دیے ہوئے ہیں F1, F2, F3, F4 جو بھی function دیے ہوئے ہیں انہیں ہم PLC کے اندر دیکھنے والے ہیں کہ کہاں سے ہمیں کیا کیا چیزیں change کرنی ہوتی ہے کئی بار بولا جاتا ہے کہ PLC سیکھنی ہے PLC سیکھنے سے پہلے آپ لوگوں کو machine کے جتنے بھی part ہوتے ہیں جن کا یوگدان یا جن کا contribution آپ لوگوں کے product بنانے کے لئے کیا جاتا ہے ان سب کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جیسے میں example کے طور پر آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو اس میں کوئی بھی pressure set کرنا ہے ٹھیک کوئی بھی pressure بڑھانا ہے یا گھٹانا ہے تو آپ لوگ اس میں تب کر سکتے ہیں جب آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ pressure actually بڑھانا کیوں ہے یا پھر گھٹانا کیوں ہے اگر اس میں کوئی بھی value آپ لوگوں کو increase کرنی ہے کوئی بھی value decrease کرنی ہے تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو knowledge ہونی چاہیے اور وہ knowledge آپ لوگوں کو تب ہوگی جب آپ machine کے ایک ایک پارٹ کی جانکاری رکھیں گے اور ان کے بڑھنے اور گھٹنے سے کیا کیا effect آپ لوگوں کے production پر پڑھتا ہے product پر پڑھتا ہے تو تب یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے control کر سکتے ہو کیونکہ PLC کا کام ہی command کرنا ہے control کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگ بینا مطلب کہ اس میں کچھ بھی change نہیں کر سکتے ہو ورنہ تو آپ لوگوں کے production میں product میں وہ problem دکھائی دے گی جب میں F1 کی بات کرتا ہوں تو F1 اگر کسی بھی machine میں آپ لوگوں کو ملتا ہے تو depend کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس F1 یا function کا مطلب کچھ اور ہو لیکن آپ لوگوں کو رٹنا نہیں ہے جیسے ہی آپ لوگوں کو overview دیکھنا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ جو overview ہے یہاں پر لکھا ہے view تو F1 کا جو function ہے وہ آپ لوگوں کی machine کی جو display ہوتی ہے PLC ہوتی ہے اس کے view کو دکھاتا ہے کہ current میں جو machine میں چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے دیکھ رہا ہوگا کہ current میں کیا ہے barrel کا temperature آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ position ہے جو یہاں پر so ہو رہی ہیں اس کے بعد میں جب ہم بات کرتے ہیں mold کی تو mold کے لئے ہمیں F2 کو praise کرنا ہوتا ہے کیوں کیونکہ یہاں پر clamp کا یہ area ہے یہاں پر page ہے وہ F2 سے ہی آنے والا ہے جب ہم F2 کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر start کرتے ہیں اوپر سے mold open stock جب آپ لوگوں کا mold open ہوگا تو وہ کتنی distance تک ہوگا کتنی دوری تک جائے گا یہ آپ لوگوں کتے کرنا ہوتا ہے اور وہ یہاں پر بھرنا ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو mold زیادہ کھولنا ہے تو اس value کو بڑھا دوگے اگر mold آپ لوگوں کم کھولنا ہے تو اس value کو آپ لوگ کم کر دوگے اس کے بعد میں یہاں پر pressure آتا ہے یہ سارا pressure آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے hedge 1 hedge 2 low pressure اور high pressure جب ہم high pressure کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر clamping جو pressure force ہے اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے injection کے دوران mold کے اوپر جو force apply ہوتا ہے clamping force اس کی یہاں پر بات چل رہی ہوتی ہے یہ جو سارا کا سارا pressure ہے باقی جو pressure ہے 95 ہے 95 ہے 110 ہے تو یہ کس کے pressure ہے یہ آپ لوگوں کو mold کے بند کرنے کے pressure ہے نہ کی بند رکھنے کے بند رکھنا اور بند کرنا دونوں الگ الگ چیزے ہیں جب mold کو بند کیا جاتا ہے تو normal pressure use ہوتا ہے mold close pressure لیکن جب mold کو بند رکھا جاتا ہے تو وہاں پر special طور پر clamping force use کیا جاتا ہے word use کیا جاتا ہے جب یہاں پر ہم speed کی بات کرتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کا mold کس speed سے بند ہونا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو دکھائی دیرا ہوگا کہ 45 45 50 کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے تو mold کا جو process ہوتا ہے بند کرنے کا یا کھولنے کا وہ ہوتا ہے slow fast slow جب آپ لوگوں کو mold بند کرنا ہوتا ہے تو پہلے slow رکھنا پڑتا ہے اس کے بعد fast کرنا پڑتا ہے پھر سے آپ لوگوں کو slow پہ ہی کام کرنا ہوتا ہے تو یہ interview میں question آپ لوگوں کے لیے بنتے ہیں کافی بنتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جو mold کام کرتا ہے وہ کس rule پہ follow کرتا ہے یہ position ہے کہ جب آپ لوگوں کو 300 سے آپ لوگ آوگے تو کس کس position تک آپ لوگوں نے جو mold ہے اس کی speed کو تیہ کیا ہے pressure کی pressure کو تیہ کیا ہے کس position پر کتنی speed سے mold آئے گا تو یہ ساری چیزیں اگر آپ لوگوں کو change کرنی ہے closer related تو آپ لوگ یہاں پر جا کر یعنی کہ claim پر جا کر اور جو portion ہے یہ پیج ہے اس پر جا کر change کر سکتے ہو اس کے بعد میں اگر آپ لوگوں کو mold سے open سے related کچھ بھی change کر رہا ہے تو آپ یہاں پر کر سکتے ہو تین ہی چیزیں یہاں پر سوہ ہو رہی ہوں گی آپ لوگوں کو pressure اگر ہم کسی بھی ایک چیز کو یہاں سے دوسری جنگے پر لے کے آتے ہیں تو اس میں کیا کیا جرورت پڑتی ہے pressure کی جرورت پڑتی ہے اگر pressure آپ دیے جا رہے ہو اس کے بعد بھی وہ چیز نہیں ہل رہی ہے کیونکہ اس کے اندر speed نہیں ہے تو آپ لوگوں کو speed کی بھی جرورت پڑتی ہے اور اس کے بعد میں time بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں کچھ time بھی لگا ہوگا اور کچھ position بھی لگی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو F2 کے اندر اس کے بعد میں next چلتے ہیں یہاں پر دیا ہوا ہے F3 پہ injection اگر injection سے related injection کا مطلب ہوتا ہے کہ mold کے اندر جو material ہوتا ہے اسے inject کرنا تو اسے related اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی change کرنا ہے تو آپ لوگ F3 پہ جاؤ گے اور F3 پہ آپ لوگوں کو دو چیزیں دکھائی دیں گی ٹھیک ہے یعنی کہ جب اسکرو یہاں سے چلے گا اور اسے یہاں پر پہنچنا ہے تو بیچ میں ایک area ہوتا ہے جسے transfer position یا transfer area بھی بولا جاتا ہے پورے barrel کے اندر جب ہم اسکرو کی spirit pressure اور time سے related کچھ بھی division کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو دو چیزیں ملتی ہیں یہ ایک injection zone ملتا ہے اور ایک holding zone ملتا ہے اور ان دونوں کو بانٹنے والا جو zone ہوتا ہے اسے transfer area بولا جاتا ہے یہ چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے یہ جو ہے آپ لوگوں کو injection pressure آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کے بعد میں injection کتنی speed سے ہوگا وہ یہاں پر ہے اور کتنی position سے کتنی position تک کون سی speed رکھے جائے گی وہ یہاں پر ہے transfer position position تین طریقے سے کام کرتی ہے یا تو آپ position میں لے سکتے ہو ٹھیک جیسے میں نے یہاں پر position ہے اس کے بعد میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہو یہاں پر pressure بھی رکھ سکتے ہو اور یہاں پر time بھی رکھ سکتے ہو یہ time manager ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس کے بعد میں جب holding کی بات کرتے ہیں تو یہ holding والا area ہے ٹھیک تو اس میں بھی کیا ہوگا pressure ہوگا speed ہوگی اور time ہوگا holding time میں نے ایک رکھا ہوا ہے ٹھیک next ہوتا ہے آپ لوگوں کا جو charging والا page ہوتا ہے آپ charging سے related آپ کیا کیا چیز change کر سکتے ہو اگر آپ لوگوں کو back pressure change کرنا ہے تو آپ لوگوں کو ہاں ملے گا charging کے اندر ملے گا charging والے page میں ملے گا آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے nozzle contact force جو ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو اس میں سے کچھ بھی change کرنا ہے تو آپ یہاں پر کر سکتے ہو جا کر اگر آپ لوگوں کو suck back pressure change کرنا ہے تو یہاں پر کر سکتے ہو اگر rpm آپ لوگوں کو change کرنی ہے بڑھانی ہے گھٹانی ہے تو یہاں پر کر سکتے ہو لیکن یہ یاد رہے کہ rpm بھٹانی ہے بڑھانی ہے وہ کیوں گھٹانی بڑھانی ہے بس اس چیز کا آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے جب تک یہ چیز آپ لوگوں کو confirm نہیں ہوگی تو آپ machine کی PLC کو نہیں سیکھ سکتے ہو اس کے بعد میں suck back suck back کتنا دیا ہوا ہے پانچ دیا ہوا ہے تو یہاں پر suck back یہ اتنا دیا ہوا ہے اور اتنی speed ہے اور اتنا pressure ہے suck back کے لیے اگر آپ cooling کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر cooling area دیا ہوا ہے اور میں نے یہاں پر 20 cooling time دیا ہوا ہے جب میں ejector کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر اگر آپ لوگوں کو ejector سے کوئی بھی problem ہو رہی ہے یا تو pin مارک آ رہے ہیں یا پھر ejector fast لگ رہا ہے slow جا رہا ہے time بڑھ رہا ہے کچھ بھی ایٹو جائد ہو رہا ہے ejector آپ لوگوں کو دو بار کرنا ہے تین بار کرنا ہے دس بار کرنا ہے تو یہاں پر ejector counter دیے ہوئے ہیں یہاں پر آپ جتنی بار بھی ڈال دوگے دس ڈال دوگے بیچ ڈال دوگے تو ejector اتنی بار ہی ہوگا اور یہاں پر counter ہے تو جو mode آپ لوگوں کو لینا ہے وہ mode یہاں پر یہاں پر لے سکتے ہو یہ ejector forward ہے اور ejector backward ہے retract ہے تو اگر آپ لوگوں کو ejector کا pressure بڑھانا ہے جب وہ باہر آئے گا ejection کرے گا تو یہاں پر 30-25-30 دیا ہوا ہے speed کو بڑھانی گھٹانی ہے تو یہاں سے کر سکتے ہو اور position کو گھٹانا بڑھانا ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہو اس کے بعد میں جب retract کی بات کرتے ہیں تو اس کا بھی retracting جو pressure ہوگا وہ بھی ہوگا یہاں پر retractive pressure دیا ہوا ہے یہاں پر speed دی ہوئی ہے اور اس کا جو position وہ بھی یہاں پر دی ہوئی ہے اور جو اس کی initial position ہوتی ہے retract کی وہ ہوتی ہے آپ لوگوں کی کیا zero position ہوتی ہے یہاں air سے related جو بھی ejector کام کرنا وہ یہاں پر آپ کر سکتے ہو اگر function آپ لوگوں کے mold میں ہے تب اس کے بعد میں core out in out میں نے آپ لوگوں کو last بار بتایا تھا کہ اس machine میں 3 core چلائی جا سکتی ہے کیونکہ یہاں پر 3 keys آپ لوگوں کے سامنے دی ہوئے ہیں اس کے بعد میں nozzle والا area آتا ہے nozzle کا مطلب کیا ہوتا ہے injection unit سے ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو so بھی ہو رہی ہوگی یہاں دیکھو فوٹو میں تو injection unit complete کی بات چل رہی ہے جب injection unit آگے آئے گی تو کتنے pressure سے آرہی ہے 20 اور 30 کے سے آرہی ہے اور جب پیچھے backward جائے گی تو 15 اور 20 سے جائے گی مطلب speed ہوگی ہے اور delay بھی اگر آپ لوگ کو دینا ہے دینا ہے delay اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ جو injection unit ہے وہ direct ہمارا جو nozzle ہے وہ مول سے direct نہ ٹکرائے جا کر ٹھیک ہے ٹائم کتنے ٹائم تک وہ forward جائے گی تو 11 minute یہاں پر ڈالا ہوا ہے جب retract کی بات کرتے ہے تو pressure 30 25 speed اگر time ڈالنا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ کو set value سو کرتی ہے کچھ value ہماری machine کے اندر ہیسی ہوتی ہیں جو ہم machine کو دیتے ہیں کچھ value ایسی ہے جو machine ہمیں دیتی ہے تو جنہیں ہم change نہیں کر سکتے ہیں وہ مصین کو ہم set کرتے ہیں تو یہاں پر دیا ہوا ہے set value set value ہم نے جو نوزل کا temperature 210 رکھا ہوا ہے اب اگر جو other zone ہوتے ہیں ان کا temperature 210 180 170 جیسے جیسے فریڈ zone کی طرف ہم چلتے ہیں تو ہمارا temperature کم ہوتا جاتا ہے اس کا کارن دو طریقے سے دیکھا جاتا ہے جو فریڈ جون ہوتا اس کا جو اس کرو وہاں کا جو ڈیجائن ہوتا ہے اس کرو کا وہ الگ ہوتا ہے وہاں پر اتنی heat create نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ ہوتی ہے تو اس میں کچھ سمیہ لگ جاتا ہے اس لیے یہ سوک ٹائم دیا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ٹیمپریچر سو ہو رہا یہ مٹیریل کا سو نہیں ہو رہا ہے یہ بیرل کا سو ہو رہا ہے اور بیرل کے اندر مٹیریل ہے تو وہاں تک پہنچنے میں سمیہ لگتا ہے اس لیے آپ لوگوں کا سوک ٹائم میں دیا ہوتا ہے اس لیے بیرہ سو ٹائم کے آپ لوگوں کو مسین نہیں چلانی چاہیے ورنہ اس کرو میں پروبلم آ سکتی ہے تو یہ سارے جو فنگسن تھے وہ امپورٹنٹ آپ لوگوں کے لیے تھے اور انہی پہ پیج میں جا ساری چیز جو ویلی ہوتی پٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ اس پیج پر آوگے اور ساری کی ساری ویلی ایک ساتھ بھر دوگے اور آپ لوگوں کا جو سمیہ ہے مولڈ کو چلانے کا سٹارٹ کرنے کا سمیہ بچ جاتا ہے تو اس پیج کا یوز کیا جاتا ہے تو اس پیج سے ان ساری چیز سے اگر آپ لوگ نے دھیان سے سنی ہو گی چیز تو بہت کچھ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر دھیان سے نہیں سنی ہے تو ایک بار ویڈیو کو دوبارے سن سکتے ہو کیونکہ ٹیکنیکل چیز جتنی ہم ریپیٹ سکتے اب ایک کوششن آیا تھا کمنٹ میں تو اس کا کارن اس نے پوچھا تھا جو سر فلیس ہوتا ہے فلیس کا کارن کیا ہوتا ہے جو فلیس کے کارن ہے وہ کئی سارے ہو سکتے سورٹ سائز آپ لوگوں فلیس ختم ہو جائے گا انجیکشن ٹائم کو کم کر دو فلیس ختم ہو جائے گا انجیکشن سپیوڈ کو کٹا فلیس ختم ہو جائے گا ہولڈنگ ٹائم کو تھوڑا کم کر دو تو فلیس ختم ہو جائے گا بہت ساری چیزیں ہیں جو فلیس ختم کرنے کے لئے جو لیکچر ہوگا اس میں دینے کی کوش آپ لوگ کروں گا آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیں دوستو کو شیئر کر دیں اور چینل پہ اگر لوگ نئے ہو تو چینل کو سسکرائب جرور کر لیں تاکہ